ہمارا جو ٹاوپک ہے سٹوڈنٹس وہ ہے ہومیوس ٹیسس کے بارے میں ہے ہومیوس ٹیسس میں جانے سے پہلے میں کچھ اگزامپا دھوم گا تھا کہ آپ کو یہ ٹاوپک سمجھنے میں آسان نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا دنیا پہ دیکھیں بہت سارے عامنی زندگی میں سالات آتے ہیں ٹھیک ہے انسان کے زندگی میں کبھی خوشی ہم بھی آتے ہیں سنے بھائی کبھی غم بھی آتے ہیں خوشی کسی خاص حد تک وہ تو اچھا ہے اگر حد سے زیادہ خوشی ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے حد سے زیادہ خوشی ہو جائے تاکہ یہ آپ کے لئے پرابلم ہے اور اگر زندگی میں آپ سنے گمگین رہے اور حد سے زیادہ اگر آپ سیڈ رہیں گے تو آپ کی بوڑی کیا ہو جائے گی بیمار ہو جائے گی تو اس لئے کیا کرتے ہیں ہم نہ زیادہ خوش رہتے ہیں نہ زیادہ گمگین بھر کے دونوں چیزیں کیا کرنی چاہیے منٹین کرنی چاہیے اسی طرح دیکھیں ہمارے بوڑی کے حضر بھی ایک ایسا نظام ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہمارے بوڑی میں آنے والی چینجز کو ہمارا ہے اور جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس میں کیا آتا ہے تمپریچر ہے یہ کیا ہے ایکسٹرنل ہمارا انوارمنٹ ہے اب اگر یہاں تمپریچر اگر چینج ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ہماری بوڑی پہ پڑتا ہے ابھی جیسے گرمی ہو گئی باہر کا ایکسٹرنل تمپریچر انکریز ہوا بوڑی پہ ایفیکٹ کیا ہوا سویٹنگ ہو گئی پسینے آگئے تو یاد رکھئے گا کسی تمپریچر کو اب ہمارا نارمنٹ بوڑی کا تمپریچر ہوتا ہے سٹوڈنٹ 37 دیگری سنٹیگریڈ یہ ایک نارمنٹ انسان کا جو بوڑی تمپریچر ہوتا ہے 37 دیگری سنٹیگریڈ اگر یہ 37 سے تمپریچر انکریز کر جائے پھر بھی مسئلہ ہے بیمار ہو جائیں گے اور اگر اس سے کیا ہو جائے نیچے دیگریز ہو جائے تب بھی کیا ہو جائے گا بوڑی سکھ ہو جائے گی بیمار ہو کے آپ کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے تو وہ میکینیزم جس کے ذریعے ہمارے بوڑی تمپریچر کو ایک نارمنٹ لیمٹ میں یعنی 37 دیگری سنٹیگریڈ میں مینٹین رکھا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہومیو سٹیسز لہا جاتا ہے تو ہومیو سٹیسز پلانچ میں بھی ہوتا ہے پلانچ بھی اپنا تمپریچر کیا کرتے ہیں سراؤننگ کے حساب سے مینٹین کرتے ہیں اسی طرح انیبلز بھی کرتے ہیں اب اگر یہ ہومیو سٹیسز نہیں ہوتا تو کیا ہوتا زیادہ تمپریچر سے ہم اگر باہر تمپریچر ابھی یہ سویٹنگ کیوں ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ ہمارا تمپریچر ایک نارمنٹ میں رہے سردیا ہوتی تو ہمیں شیورنگ ہوتی ہے یوں ایسے ایسے یہ شیورنگ آپ کے مصرز کنٹرکشن کے ذریعے ہیٹ انرڈی پروڈیوس کر کے تھرمو ریگولیشن کرتے ہیں تو ہومیو سٹیسز باہر کا جو ایکسٹرنل انوارمنٹ کے چینجز سے بوڈی کو کیا کرنا بچا کے ایک نارمنل لیمٹ میں کیا کرنے اس کو رکھتے ہیں اب اگر یہ ہومیو سٹیسز یا ایک نارمنل اگر لیمٹ میں اگر نہیں رکھا جائے تو بہت سارے پروڑلم ہوتے ایڈوانٹیجز کیا ہے ہومیو سٹیسز کے سب سے پہلے ہمارا جو بوڈی کا ٹمپریچر ہے ہمارے دیکھیں بوڈی کے اندر اندر ہوتے ہیں انزائنس کیا ہوتے ہیں انزائنس ابھی ڈیگیشن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بوڈی کا ٹمپریچر اگر حد سے زیادہ ہو جائے گا تو انزائنس اپنا کام چھڑنا چھوڑ دیں گے پھر بدازمی ہوتی ہے اس لیے ہومیو سٹیسز کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جو بوڈی ٹمپریچر کو ٹھٹی سیونٹ نگری سنٹیگری ترگیت لیکن جب یہ ہومیو سٹیسز ڈیسٹرم ہوتا ہے تو کیا ہمیں فیور ہو جاتا یا ہفار ہو جاتا ہے دوسرا دیکھ ہمارے بلڑ کے اندر آئینز ہوتا ہے آئینز کے اندر جیسے سوڈیم ہوتا ہے کلورائیڈ کے آئینز ہوتا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو سپیشیز ان کی بوڑی کے اندر کتنی ہوتی 3.0 سے 3.9 گرام ان کی کیا ہوتی ہے رینج ہوتی ہے اگر اس رینج سے 3.9 سا اگر انکریز کر جائے تب بلڑ پریشر جیسے بیماریاں ہو جاتی ہیں اس سے کم ہو جائے تو بی پی لو ہو جاتا ہے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے ایک نوپر لیمیٹ پہ ہونا چاہیے اسی کو ہم ہم ہمیو سٹیس کے پی ایچ ہمارے بوڑی کا پی کتنا ہے پی ایچ دیکھیں اس کے لئے یا تو ایس 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 ہوتی چیزیں یوٹرل یا بیس ہوتی ہیں ون سے لے کے سی ون سے سی تک یہ ایس ایس سی پر پورٹین تک یہ بیس ہوتی ہوتی ہے سی ون پوائنٹ میں جو ہوتی ہوتی ایس 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 نا بیس ہے تو ہمارے بوڑی کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ کتنا ہے 7.45 سے 7.45 اگر یہ پی ایچ بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا ہمارے سکن میں مختلف پرابلم ہو سکتے ہیں اچھے نا اچھا اسی طرح концentration of glucose C6 H2O6 ہمارے بلڈ میں کتنا ہوتا ہے 40 بلڈ میں 17 گرام پر ڈیسی لیٹر کیا تو اتنے ہمارے بلڈ میں ہوتا اگر اس سے glucose بڑھ جائے یا سم ہو جائے تو کیا ہو سکتی ہے اگر 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 گیٹس تو ہائی اور ٹولو صحیح یوں گیٹس سکھ ہم بیمار ہو جائیں تو اس کو اس نارمل لیمٹ میں رکھنا کس کا کام ہے کس کا کام ہے ہومیو سٹیسز کا اب ہر چیز کیلئے تمپریچر کے آرگنز آرگنز کو منٹین کرنے کے لیے وارٹ اور آئینز کو بیلنس رکھنے کے لئے آرگ آرگنز ہیں گلوکوز کے لئے آرگنز بہت زیادہ لو ہو جائیں بیمار ہو جائیں گے اگر یہ اس کی بھی سال میں اس سے دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر اکثر تنگیو میں کیا ہوتا ہے جو ہی آپ تنگیو ہو جاتی کیا دیتا ہے یا جیسے آپ گھروں کے اندر مشین ہوتی جس میں کیا پکاتے کھانا بھی کھانا بھی روڑی بلات ہے جو تھنٹیک بولتے ہیں جو بولجا بلچا بناتے ہیں تو تپریچر آپ سنٹ کر تو پہلے جو ہوتی تپریچر برابر ہو جاتی کیا ہو جاتی خود سے آف ہو جاتی ہے تو اس تپریچر کو ہومیو سٹیس کو منٹین کر رہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہوڑی کے اندر بھی ان کو ایک نارمل لیمٹ رکھنے کے لیے یہ ہومیو سٹیس کے نظام کو کیا کیا بنایا اگر یہ نہیں ہوگا اگر اس سے چیزیں یہاں بہت زیادہ ہائی ہونگی ہے بہت زیادہ دو ہونگی جس کے واجہ سے ہم میمار بہت سکتے